لاہور پولیس کی جانب سے محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے اور مجالس و جلوس میں شرکا کو تحفظ فرام کرنے کے لیے سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے میں اس وقت موجود ہوں بی بی آ پاک دامن میں یہاں سیکیورٹی کے حوالے سے کیا خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں آئیے جانتے ہیں جی میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں سیکیورٹی کے اقدامات جی اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام سید اشتیاب سانشہ سید صاحب سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں کیا اقدامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے ابھی تو ایک اچھے انتظام ہے آستہ آستہ یہ ہے جیسے وہاں آئے گی تو سیکیورٹی بھی بڑھتی جائے گی اس سے علاوہ ہمیں کافی انتظام اچھا کیا گیا ہے کیا پنجاب پولیس اس بار جلوس میں شرکہ ہونے والے تحفظ فرام کر سکے گی انشاءاللہ کرے گی جیسے جیسے شہور یہ وام کا آئے گا تو وام پنجاب پولیس بھی جو ہے وہ تاون کرے گی کیونکہ سیکولٹی بھی اچھی ہے سخت ہے اور بغیر چیکنگ کے کسی کو نہیں جانے دیا جا رہا جیسے ملک کے حالات جا رہے ہیں اور ایس او پیز کے مطابق کرونا کا بھی جو ہے وہ کوئی کسی کسی نے ماس پہنا ہے کسی نے نہیں پہنا وہ بھی ان کو خیال رکھنا چاہیے بس کیا ویکسینیشن کا عمل ضروری ہے جلوس میں شرکت کے لیے میرا خیال ہے بہت ضروری ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے وام کٹھی ہوتی ہے وہ جراسیم یا وائرس کا بہت خطرہ ہوتا ہے اور جس کو لگے ہوں گے یا جس کو نہیں لگے وہ ان کو چاہیے لگوا کے آئے اس ویڈیو کی گفتگو چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں جی میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں سیکیورٹی کے اقدامات جی اسلام علیکم آپ کا نام ملک شرافت ملک صاحب یہاں سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے یہاں کے جو پولیس افسر ہیں جو پولیس نگران ہیں وہ سیکیورٹی کے انتظام سے ٹھیک ہے دیکھا ہر بندے کا پر نظیر لیکن ان کی طرف سے سیکیورٹی کے کوئی ایسی ویا نہیں ہے جو بندہ کسی کو کہہ سکے لیکن ان کا تعاون بھی ٹھیک ہے ہر ایک کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور سیکیورٹی کا انتظام بھی ٹھیک ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جلو سامنے آنے والے شرکاہ کو مکمل تحفظ فرام کر دیا جائے گا انہیں کرنا چاہیے اور کریں گے انشاءاللہ پاک پولیس اماری انشاءاللہ کرے گی دسویں محرم ہے سب کے لئے اترام کا دین ہے سب کو کرنا چاہیے ان کے لئے یہ لازمی پولیس والے نہیں یہ علاقے والے بھی ان کو اس سے تعاون کرتے ہیں کیا وہاں میں سو پیس پر عمل کر رہی ہے کرنا چاہیے اور کرے گی انشاءاللہ کرے گی کرنا چاہیے وہاں کو ظلوس میں شرکت کے لئے کرونا ویکسین کا لگوانا ضروری ہے ضروری ہے سب کو لگانا چاہیے اگر حکومت کہہ رہی تو اس کو اس کا عمل ہے لگانا چاہیے کرونا کے لئے بہتر سب کو لگانا چاہیے جو کہتے ہیں لگانا چاہیے میں یہ کہوں گا جی ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم آپ سارا دن یہاں موجود ہوتے ہیں سارا دن ہم یہاں موجود ہوتے ہیں یہاں سیکیورٹی کے کیا اقدام آتا ہے سیکیورٹی مطلب پولوش کی سیکیورٹی سیکیورٹی صحیح ہے ایک نمبر سیکیورٹی صحیح ہے لیکن یہاں پہ جو ذرین آتی ہیں وہ بہت تنگ ہوتی ہیں نہ ادھر واشروم ہے دربار کے واشروم تھے وہ بھی انہوں نے توڑ دیئے بہت ذرین تنگ ہوتی ہیں دربار بند ہے ویسے بھی یہ مورم سفر میں دربار بھی نہیں کھول رہے یہ پتہ نہیں کرونا کی وجہ سے نہیں کھول رہے یہ اندر بن رہا ہے اس کی وجہ سے نہیں کھول رہے نہیں کھول رہے نہ کھولیں لیکن واشروم تو ہونے چاہیے لوگ جو عقیدے والے لوگ آتے ہیں ادھر اسلام کرنے حالانکہ یہ رش کے دن ہے ان دنوں میں لوگ عقیدہ ہوتا ہے ان کا اسلام کرنے آتے ہیں بی بی کے در پہ بڑی بڑی دور سے آتے ہیں لیکن یہاں آکے پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ مسافر کھانا ہے وہ بھی نہیں کھولتے آٹھ بجے کے بعد وہ بھی پریشان ہوتی ہیں ذرین آکے بچارے رولتے رہتے ہیں در سڑکوں پہ کوئی گھار تو نہیں نہ آ لے دیتا کسی کو یہ بی بی پاک دامن پہ سیگورٹی ٹھیک ہے لیکن جو آنے والے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ نہ واشروم ہے نہ بیٹھنے کی جگہ ہے اسلام علیکم میڈم یہاں سیکیورٹی کے کیا اقدامات کیے گئے ہیں بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں مطلب کوئی پریشانی نہیں ہے آنے والے جو شرکاں ہیں عقیدت مند لوگ ہیں ان کو کیا تحفظ دیا گیا ہے ان کی سیکیورٹی ان کی چیکنگ کی جا رہی ہے نہیں جو ماننے والے ہیں مطلب ان کی تو کر رہے ہیں نا مطلب کیونکہ حالات اس قسم کے ہیں جب محرم کا چاند ہوتا ہے تو آپ کو پتہ یہ کچھ ماننے والے ہوتے ہیں کچھ بی مان ہوتے ہیں تو یہ تو ہوتا ہے نا اور دور میں بی مان بھی رہے ہیں اور ماننے والے بھی رہے ہیں بلکل بلکل تو مطلب جو عقیدت مند آ رہے ہیں ان کی بھی چیکنگ ہو رہی ہے جو اوپر سے آ رہے ہیں ان کی بھی ہو رہی ہے کیونکہ سیکورٹی نے سخت انتظامات کیے ہوئے ہیں آپ ان اقدامات سے راضی ہیں بلکل کیوں نہیں افاظت تو نہیں چاہیے اور یہ جو ویکسینیشن کا حمل ہے کیا مجالس میں شرکاں کے لیے ویکسینیشن ضروری ہے بلکل کیونکہ اب وہ بار بار تو بتا رہے ہیں کہ مطلب اپنی افاظت کریں اور ٹیکے بغیرہ لگوائیں مطلب یہ تو بتا رہے ہیں سب کو بہت شکریہ جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں سیکیورٹی کے اقدامات اسلام علیکم جی آپ کا نام محمد کامران علی بادشاہ جناب یہاں سیکیورٹی کے کیا اقدامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے اقدامات تو یہی ہیں جو پہلے سیکیورٹی ادھر کھڑی تھی وہی کھڑی ہے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ پوزیشن ہے بھائی غریب آدمی پیٹ بھٹ کے روٹی نہیں کھا رہا میزارات کو بند کر دیے گیا ہے کرونا وارس کرونا وارس کہاں ہے کرونا وارس یہ کرونا وارس ہے کیا عام تو حکومت تو بار بار اس سے اس کی تنقید کر رہی ہے کہ ویکسین لگوائیں اور اپنے پیاروں کی جانوز کو بچائیں اور ویکسین لگوائے کر اپنے معمول زندگی کو عام کریں دیکھیں میری بات سنے کوئی سے بھی میڈیسن لے لیں خدا نہ کرے کوئی اور پیپاری ہو تمام میڈیسن یہاں موجود ہیں لوگ آسپیٹلز میں مریض ہیں اللہ انہیں شفا دے اور جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے جو ویکسین آپ نے چائنا سے یا کئی کسی اور ملک سے لیے ہم کوئی ان کے شکر گزار ہیں لیکن گورنمنٹ پاکستان جو وزیرہ دم پاکستان ہے اماران خان صاحب ان سے یہ میں پوچھوں گا بھائی کرونا ہے کہاں ساری دنیا ساری دنیا اس صورتحال سے پریشان ہوئی ہے پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن کیا ہے پوری دنیا لوگ ڈاؤن کر رہی ہے لوگ ڈاؤن ہے کیا یہاں ساری مارکٹیں کھلی ہیں اور سب لوگ آ جا رہے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ بھائی آیتل کرسی باوضو ہو کے آیتل کرسی تین بار پڑھ کے اپنے سینے پہ پھوک لو یہاں کوئی شیعہ تمہارے نیڑے نہیں آئے گی میرا ایک آخری سوال یہاں سیکیورٹی کے اقدامات بہتر ہیں کہ نہیں آنے والے عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ آجی پنجاب ساجد کیانی کے جانب سے محرم الحرام میں امن و آمان برقرار رکھنے کے لیے فل پروف سیکیورٹی دامات کیے گئے ہیں کیمرامین خورا میاز کے ساتھ آمیر تحامی لاہور 24 نیوز لاہور